بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس کمپیلٹیو لیلیجنس کلاس میں ہم جس کتاب سے مطالق تفسرہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ تھامس واکر آرنڈ کے جو کہ ایک مشہور معروف برطانوی مستشلک ہیں ایک اورینٹلیسٹ ہیں ان کے لکھیوے تصنیف The Preaching of Islam سے مطالق آپ کے سامنے تفسرہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اسلام جو دنیا بر میں پھیلا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن آپ اس کتاب میں جو اسلام کے پھیلنے کی جو بنیادی جو خوبی ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں اور آپ صفحہ نمبر تین پر لکھتے ہیں The spread of this faith over so fast A portion of the globe is due to various causes Social, political and religious But among these One of the most powerful factors at work In the production of this stupendous result Has been the unremitted levers of Muslim missionaries Who with the prophet himself As their great example Have spent themselves for the conversion of unbelievers اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں اسلام کا جو faith تھا اس کا جو عقیدہ تھا اس کے پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں معاشرتی سطح پر سیاسی سطح پر اور مذہبی اعتبار سے لیکن ان میں سب سے زیادہ جو خوبی جو بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مبلغ نے مستقل مزاجی کے ساتھ انتھک محنت کی کہ جس کا ایک حیرت انگیز نتیجہ سامنے آیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادات خود آپ نے دین کو پھیلانے میں بہت زیادہ محنت کی اور آپ نے جو غیر مسلمین تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ تبدیل کیا اور ان کو آپ اسلام کی طرف لے کر آئے اس اقتباس میں تھامس واکر آرنڈ صاحب نے واضح طور پر بیان کیا کہ اسلام کے دنیا بھر میں پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مبلغین نے دنیا کے بے شمار ممالک میں اسلام کو جس جذبے اور جس یقین اور لگن کے ساتھ پھیلایا تو وہ جذبہ اور لگن تھا جس سے لوگ زیادہ متاثر ہوئے اور مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت ہی زیادہ حریص تھے بہت زیادہ آپ کو شوق تھا لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا تو یہ نبی علیہ السلام کے شوق اور جذبے اور لگن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ وہ عرب سے نکل کے دنیا کے ہر کونے اور کوشے میں جو ہے اسلام کی دعوت کو انہوں نے پھیلایا تو اصل میں انہوں نے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک تبلیح کرنے کا ایک جذبہ بہت زیادہ ہے